اور یہ سامنے مسجد ہے یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں آپ وہ دربار ہے وہاں پہ آپ سلام کر سکتے ہیں یہ دربار سلطان بہو کہاتا ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں گھومتے ہیں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دربار سلطان بہو یہاں پہ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے یہ مین انٹرس یہ تحریر یہ جتیاں یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہے یہ مین گیٹ ہے اور یہ جتیاں ہیں ٹھیک ہے وسیع پارک ہے یہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں یہ مین راستہ ہے اور یہ لنگر خانہ ہے مین گیٹ لنگر خانے کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ایسی لگایا بیترین کسندھا دربار سلطان بہو دے بلکل کریکٹ سامنے اور ماشاءاللہ بڑا ہی کرم تھی اور بڑی شفکہ تھی ولیاں دی درگاو تھی اپنے نال اور اپنے کور رکھنا بلکل سامنے دربار سلطان بہو ماشاءاللہ چاہو آپ ڈال سکتے ہو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی نا ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ یہاں پہ لوگ موزو کرتے ہیں موزو کی جگہ ہے اور یہ سین ہے یہاں پہ لوگ زہرین بیٹھتے ہیں اور یہ سامنے مسجد ہے یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں وہ دربار ہے وہاں پہ آپ سلام کر سکتے ہیں اور یہ سین ہے مکمل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ زبردست نیچے ماروہ لگی ہوئی ہے بہترین قسم کا ارکولر اور رہنے کا سارا بندباس ہے بڑے بڑے بنکھیں ہیں یہ بڑے بڑے پنکھیں ہیں اور اس طرف مرد ہیں اس طرف عورتے ہیں بہت بڑے بڑے پنکھیں ہیں اور یہاں پہ رات کو لوگ یہاں پہ سوتے ہیں سٹیک کرتے ہیں اور لیڈیس کے لئے یہ ساری جگہ ہیں اور یہ کہ یہ درازہ ہے اور یہاں سے درازہ ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے سارے آفیس ہیں مزے مزے کے آفیس ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور یہ جو ہمارا روم ہے اپنے حسان بھئی کا ہمارا اپنا ہم سٹیک کر رہے ہیں اور یہ درباسلطان بھو میں سفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ گیڑ ہے ایزی محول ہے بلکل پر سکون اور زبردست ملے کو چاہی کھانا ہے ہم سٹری پرانا دروازہ یہ پرانا دروازہ اپنے دروازہ اپنے پرانا دروازہ اپنے دروازہ پہلے کھل دے وڑا یہ سارا اوڑا ساوڑا سیٹنگ کی ساری دے پہو مکم اللہ لگر خاند روٹی اور روٹی بھی پک دی پر یہ روٹی شام دیتی فکس ٹائم تن چل بیسے ایرے دیگن ایلنگر خانا اور ماشاءاللہ 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 اوہ ماشاءاللہ درباس ملتانبو کا مین لنگر خانہ ہے سب اور سب سے بڑا لنگر خانہ ہے یہ دیکھیں پھر ہم سلام کر کے اور بڑی اچھی طریقے سے بڑے پیار سے اور بڑے مزے سے ہم آپ واپس کا سفر ہم نے شروع کر دیا اور واپس نکل رہے ہیں راستے پہ ہیں اور دعا کریں ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم دوستو بس اب مسجد پہنچ چکے ہیں نماز کے لئے رکھیں ہم پہ نماز پڑھیں گے اور اتنا سفر پھر انشاءاللہ جائے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپ دعا کریں ہم دربار سے کافی نکلے ہیں مطلب یہ کہ ایک گھنڈے کا سفر ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے تو انشاءاللہ بس درست سفر جا رہا ہے ہمارا اور آپ دعا کریں نماز پڑھتے ہیں اور پھر اپنا سفر جائے رکھتے ہیں موسیقی موسیقی